دھان کی سیدھی بجائی سیدھی بجائی اس میں پوشا باسمتی 1401 پوشا باسمتی 728 اور پوشا باسمتی 1886 سامل ہیں آپ جانتے ہیں پوشا باسمتی 1847 پوشا باسمتی 1885 اور پوشا باسمتی 1886 پتی کے جھلسہ اور جھوکا روک کے لیے روضی قسمیں ہیں یہ سبھی قسمیں دھان کی سیدھی وجائی کے لیے اپیوکت پائی گئی ہیں بہت سارے کسان بھائی 159 اور 1121 کو لمبے سمیں سے دھان کی سیدھی وجائی میں پریوں کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ان قسموں کا بیج پرابط کر لیا ہوگا اور اب آپ دھان کی بیجائی کی تیاری کر رہے ہوں گے کچھ کسان بھائی سیدھی بیجائی پہلے سے کر چکے ہیں کچھ لوگوں نے اپنا بیہن ڈالنے کی تیاری کر لی ہے ایک بار پورا ہمیں چاہچا کروں گا کس پرکار سے ہم دھان کی سیدھی بیجائی کریں اور کیا کیسا دھانیاں اس میں برتیں پہلی بات آتی ہے بیج کی کیا ماترہ ہم پریوک کریں گے تو ڈرل کے دورا جو جیری بیجائی کے لیے ڈرل بنا ہے یا لکی ڈرل ہے اس میں قریب آٹھ کلوگرام بیج پرتی اکڑ لگتا ہے بیج کا اپچار اگر آپ نے بیج اپنا پریوک کرنا ہے تو دس پرست نمک کے گھول میں بیج کو ڈوو کر کے رکھئے پہلے گھول بنا لیجے اس میں ایک کلوگرام نمک دس لٹر پانی میں گھول لیجے اور اس میں قریب آٹھ کلوگرام بیج ڈال کر کے تھوڑی دیر ایک ڈنڈے سے ہلائیے جو بھاری بیج ہیں انیچے بیٹھ جائیں گے ہلکے بیج اوپر تیرتے ہیں ہلکے بیجوں کو نکال کر باہر پھینک دیجئے اور جو بیٹھے ہوئے بیج ہیں ان کو نکال کر پانی سے تین چار بار اچھی طرح سے دھو دیجئے تاکہ نمک کا بہت سمافت ہو جائے اور اس کے بعد ان بیجوں کا اپچار جو دو دبائیں ہیں بھی سے دوسر سے اسٹیپٹوسائیکلین جس کی دو گرام ماترہ اور بابیسٹین جس کی بیس گرام ماترہ دس لیٹر پانی میں گھول کر کے اور یہ آٹھ کلو بیج جو چھٹا ہوا بیج ہے نمک کے پانی کے گھول سے اس کو اس گھول میں ڈوو کر چوویس گھنٹے رکھئے چوویس گھنٹے کے بعد بیج کو باہر نکالیے اور اس کو چھائے میں اچھی طرح سے سکھا لیجئے اب یہ بیج بوائی کے لئے تیار ہے موسیقی